دوستو ٹک ٹاک جو کی آج سے تین سال پہلے انڈیا میں کافی چلتا تھا لیکن انتیس جون دو ہزار بیس کو انڈیا میں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بین کر دیا گیا جب ٹک ٹاک انبین تھا تب اس ایپ کے مادیم سے کئی لوگ رات و رات وارل ہوئے تھے اور ان کی پاپولارٹی اس سمیں کافی زیادہ تھی لیکن جیسے ہی یہ ایپ بین ہوا تب ٹک ٹاک کی یہ وارل لوگ کہاں گائب ہو گئے کہ کسی کو پتا ہی نہیں چلا اس لئے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آخر ٹک ٹاک دنیا کے وارل لوگ آج کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو انتق دیکھے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ٹین پہ ہے ساغرگو سوامی دوستو تیری پیاری پیاری دو اکھیاں گانے پر گردن ہلا علاقے وارل ہونے والے اس لڑکے کو تو آپ سب نے ضرور ہی دیکھا ہوگا اس سمیہ تھا فروری دوہجار انیس جب یہ ٹک ٹاک پر اپنے اس ویڈیو سے رات ورات وارل ہو گئے تھے پہلے دیکھیں آپ ان کے اس ویڈیو کو جب ان کا یہ ویڈیو وارل ہوا تھا تو انڈیا میں بڑے بڑے ٹک ٹاک کریٹرز نے ان کو ڈیوٹ کرتے ہوئے ویڈیو بنایا تھے جس سے کہ ان کی پاپلارٹی اور زیادہ بڑھ گئی تھی اور یہ اس ٹائم کے ایک سیلیبریٹی بن گئے تھے لیکن جیسے انڈیا میں ٹک ٹاک بین ہوا تو یہ کہاں غائب ہو گئے کسی کو نہیں پتا چلا جیسے ہی ٹک ٹاک بین ہوا تو ساگر نے ہر ایک چھوٹے بڑے اپ پر ویڈیو بنایا لیکن کہیں بھی ان کا لکھ ساتھ نہیں رہا آپ کو بتا دے کہ اس سمیہ یہ انڈیا کے سب سے پاپلر شورٹ پلیٹ فارم انسٹاگرام ریلز پر ویڈیو بناتے ہیں لیکن ان کے ویڈیو پر اب پہلے جیسے بھی اوز نہیں آتے ہیں اور انسٹا پر ان کے جو فان فالورز ہیں وہ سب کافی پرانے فالورز ہیں پھر بھی ان کے انسٹاگرام پر آج کے ٹائم پر آٹھ لاکھ فالورز ہیں نمو نائن راکی سپرسٹار دوستو راکی سپرسٹار کو آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہوگے ایک وقت اپنی یہ عزیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے ٹک ٹاک پر کافی زیادہ وارل ہو گئے تھے وہ وقت تھا اکٹوبر 2018 کا ان کے ایسے ہی حرکتوں کی وجہ سے بڑے بڑے کریٹرز نے ان کے اوپر ویڈیو بنایا تھا اور یہ کافی زیادہ پاپلر ہو گئے تھے لیکن ٹک ٹاک کے بین ہونے کے بعد مانو ان کا کریئر ختمزہ ہو گیا اب یا آف لائن کچھ اور کام کرتے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں تو کوئی انفارمیشن آبلیبل نہیں ہے لیکن یہ فلحال انسٹاگرام پر پھر سے ویڈیو بنانا شروع کر چکے ہیں حالانکہ ان کے زیادہ فالورز نہیں ہیں اور بس پانچ سے چھ ہزار لوگ ہی انہیں فالو کرتے ہیں بتا دیکھیں انسٹاگرام سے پہلے یہ کچھ اور شورٹ پلیٹ فارم جیسے ایمکس ٹکاٹک اور ایسے سب پلوٹ فارم پر ویڈیو بنا دے تھے لیکن وہاں کچھ خاص چلا نہیں اور اس لئے یہ اسٹاگرام پر آئے اور جہاں بھی ان کے کچھ خاص فالورز نہیں ہیں نمبر ایٹ پہ ہیں سنکیت سنگھ تیرا دل کوئی جب بھی دکھائے گا پہلے دیکھیں آپ اس ویڈیو کو دوستو آئی ہوپ کی آپ سب کے پرانے دن آپ کو یاد آگئے ہوں گے وہ سمیہ تھا ستمبر 2018 کا جب سنکیت نے اپنے اس ویڈیو سے رات و رات پاپولارٹی حاصل کی تھی اس ویڈیو کے وارل ہونے کے بعد ان کے آکاؤنٹ کے سوی ویڈیو وارل ہونے لگے تھے اور وارل ہوں گے کیوں نہیں کیونکہ ان کے آکٹنگ جو خمال کی تھی ان کا ویڈیو وارل ہونے کے بعد ان کے آکاؤنٹ پر میلین میں فالورز ہو گئے تھے اور یہ اس ٹائم کے کافی جانے مانے ٹک ٹاک سٹار تھے لیکن ٹک ٹاک بین ہونے کے بعد اور اگر طرح ان کا بھی حال ہو گیا آج سنکیت سنگھ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے ٹائم یہ بھی انسٹراغرام ریلز پر ویڈیو بناتے ہیں جہاں پر ان کے ایک لاکھ بیسے جار فالورز ہیں اب ان کے ویڈیو پر اتنا ویوز نہیں آتے اور یہ گمنامی کے اندھیرے میں پوری طرح سے کھو گیا ہے نمبر سیون پہ ہیں گیما عشی دوستو گریما چورسیا جنہیں گیما عشی کے نام سے جانا جاتا ہے گریما چورسیا نے اپنے کریئر کی شروعات تب کی تھی جب انہوں نے کالیج آف انجینئرنگ روڑکی سے گریجویشن کرنے کے بعد موڈلنگ اور یوٹیوب میں اپنا ہاتھ آجمایا تھا دراصل گریما پہلے ٹک ٹاک پہ ڈانس مووز اور لپسنگ کی ویڈیو بنایا کرتی تھی جس کے چلتے ان کی ویڈیو لوگوں نے خوب پسند کیا اور اسی طرح وہ اپنے ویڈیو اپلوڈ کرتی گئیں اور جلد ہی وہ سوشل میڈیا کے جریعے پاپلر ہو گئیں اپنے ایک ڈانس ویڈیو بہت ہارڈ گانے پر بھی اپلوڈ کی تھی جس کے بعد وہ کافی مشہور ہوئی تھی دیکھئے آپ اس ویڈیو کو آپ کو بتا دی کہ فلحال ابھی یہ اپنے کریئر کو لے کر فیشن بلوگنگ اور موڈلنگ میں کافی آکٹیو ہیں ساتھ یہ ان کا یوٹیوب پر چینل بھی ہے جس کا نام ہے گیما اشری جس پر لگ بگ 65k سبسکرائبر ہیں اور آج کے سمیں میں گریما چورسیا بھارت کے لوگ پر یہ سوشل میڈیا انفلنسر میں سے ایک ہے اور اس ٹائم یہ انسٹاگرام پر ویڈیو بناتی ہیں جہاں پر ان کے کافی بڑیا فان فالوورز ہیں اور اس سمیں ان کے انسٹاگرام پر 15 ملین سے ادھیک فالوور ہیں نمبر سیکس گٹکا بھائی دوستو یہ انٹرنیٹ پر تاب وارل ہوئے تھے جب ٹک ٹاک کو لوگ میوزیکلی کے نام سے جانتے تھے یہ میوزیکلی میں اتنا زیادہ وارل ہوئے تھے کہ ہر جگہ ان کا ہی نام تھا یہ ہمیشہ گھٹکا کھا کر ویڈیو بناتے تھے تو لوگ انہیں گھٹکا کینگ این گھٹکا بھائی کے نام سے بھی بلانے لگے لیکن جتنی تیجی سے یہ وارل ہوئے تھے اتنی ہی سپیڈ سے یہ گائے بھی ہو گئے لوگ بس کچھ ہی مہینوں کے اندر انہیں بھول گئے اور پھر میوزیکلی ٹک ٹاک بن گیا اور ٹک ٹاک بین بھی ہو گیا اس کے بعد یا کسی بھی پلیٹ فارم پر زیادہ ایکٹیو نہیں دیکھے انسٹاگرام پر بھی انہیں تین چار اکاؤنٹ ان کے نام سے ہیں لیکن اس میں یہ ریل کون سا ہے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے اور ابھی یہ یوٹیوب پر بھی نہیں ہے لیکن ان کے نام سے کئی سارے فیک اکاؤنٹ ضرور ہیں نمبر فائب رزق سٹار دوستو ٹک ٹاک پر زوکر کے نام سے مشہور رزق سٹار آج کہاں ہے کوئی نہیں جانتا بتا دے کہ ان کا اصلی نام رزوان خان ہے اور یہ ٹک ٹاک پر جوکر فیس بنانے کے لیے بہت زیادہ فیمز ہوئے تھے اس کے بعد دوستو یہ ایک دو چھوٹے چھوٹے ریالیٹی شو میں بھی نظر آئے تھے جس کے بعد انہیں بہت زیادہ کم دیکھا گیا ویسے تو ٹک ٹاک بین ہونے پر ہر کوئی گائے بھی ہو گیا تھا لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ گائے ہو گئے آج ان کا انشٹاگرام اکاؤنٹ ہے جس پر ایک ملین سے زیادہ فالور ہیں لیکن پھر بھی انہیں زیادہ کوئی نہیں جانتا آگیا اکثر اپنے انشٹاگرام اکاؤنٹ پر کچھ نیا پوشٹ کرتے رہتے ہیں اور ساتھ میں یہ دوسرے شوٹ پلیٹ فارم پر بھی کام کرتے ہیں لیکن یہ آپ فیمز نہیں ہیں اب یہ نارمل انسان کے جیسا اپنا زندگی ہو جار رہے ہیں دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں دیکھ کر یادناک کر پا رہے ہوں کہ یہ کون ہے لیکن ان کو ایک بار اپنے پارٹنر کے ساتھ دیکھیں گے تب آپ کو یاد آ جائے گا یہ وہی ہیں جو کہ ارون کے ساتھ مل کر روتے ہوئے ویڈیوز بنایا کرتے تھے دوستو ان کا نام ہے ادھے راجبر اور ان کی ویڈیوز میں ایک سمیں لاکھوں کروڑوں میں ویوز آیا کرتے تھے اور ان کے اوپر کئی میمز بھی بنایا تھے لیکن آج کیا وقت انہیں کوئی بھی نہیں جانتا اور اس کا کارن یہ ہے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اپنے کانٹنٹ کو صدارنے کی کوششی نہیں کی ایک بار انہیں ویڈیوز میں ویڈیوز آنے لگے تو ہمیں اس آب ایسے ہی ویڈیوز ڈالنے لگے یہاں تک کہ اب تک بھی وہ انسٹاگرام پر ایسے ہی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں اور اپنے یوٹیوب پر بھی ایسے ہی ویڈیوز اکثر ڈالتے رہتے ہیں اور یہی کارنے کی لوگ اب انہیں بھول گئے ہیں اور پھر چاہے بہلے ہی ان کے انسٹاگرام پر ایک سو تیس کے فالورزوں دوستو ان کا سب سے پہلا یہ ویڈیو بہت زیادہ وارل ہوا تھا جس کے بعد انہیں ٹک ٹاک پر کافی زیادہ فیم مل گیا دوستو جب یہ وارل ہوئی تھی تب بس یہ انیس سال کی تھی لیکن لوگ کا کہنا ہے کہ پہلے یہ کافی زیادہ اچھی تھی لیکن فیموس ہونے کے بعد ان کا پورا نیچر اور فیس بگڑ گیا یعنی کہ یہ پہلے کی طرح اچھی نہیں رہی اسی وجہ سے کئی لوگ انہیں دھیرے دھیرے ہیٹ بھی کرنے لگے اور کئی لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ فیموس ہونے کے بعد یہ اچانک اتنی گوری کیسے ہو گئیں اور اس کا بھی کافی زیادہ مزاک اڑا جاتا تھا لیکن پھر ٹک ٹاک بین ہو گیا اور اس کے بعد یہ کئی بھی خاص نظر نہیں آئیں ہاں ان کے کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر کبھی کبار دیکھ جاتے تھے لیکن کوئی بھی چیز ٹرینڈنگ نہیں ہوئی فلحال یہ انسٹرگرام پر تین ملین سے زیادہ فالورز کے ساتھ حالی میں ان کی شادی بھی ہوئی ہے ڈیالوگ سے مشہور ہونے والے اس لڑکے کو تو آپ سبھی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے بتا دے کہ شاون کمار جب اپنی کالیج کی پڑھائی کر رہے تھے تو ان کے کچھ دوستوں نے ٹک ٹاک پر ڈیوٹ ویڈیو بنا کر شاون کمار کے واتس اپ پر بیجے شاون نے جب ویڈیو دیکھی تو ان کو ویڈیو بہت پسند آئی اور شاون نے اپنے دوستوں سے سیکھا کہ ویڈیو کیسے ٹک ٹاک پر بنایا جاتا ہے اور پھر دوستو یہ بھی لگاتار ویڈیو بناتے گئے اور کچھ ہی دنوں کے اندر ان کا کئی ویڈیو بارل ہو گیا جس سے انہیں ٹک ٹاک پر ایک ملین سے زیادہ فالورز مل گئے یہ ٹک ٹاک پر کافی اٹھ پٹانگ عرکتے کرتے تھے اور کافی عجیب کانٹینٹ بناتے تھے پھر بھی لوگ کو ان کا کانٹینٹ دیکھ کر کافی حسی آتی تھی اور لوگ انہیں فالو بھی کرتے تھے ٹک ٹاک بین ہونے کے بعد یہ دوسرے شاٹ پلیٹ فارم پر یہاں تک کہ اسٹاگرام پر بھی ویڈیو بنا لے گئے اور ابھی یوٹیوب پر بھی ویڈیو بناتے ہیں اور اسٹاگرام پر تو ان کے ایک لاکھ سے زیادہ فالورز بھی ہیں پھر بھی لوگ انہیں زیادہ نہیں جانتے ہیں نمبر ایک منجل خٹر دوستو ایک وقت پہ منجل خٹر ٹک ٹاک کا سب سے وارل سٹار ہوا کرتے تھے اور انہیں ٹک ٹاک کے وجہ سے لاکھوں روپے کی ڈیلز بھی آتی تھی اور انہیں کئی جگہ پر بلائے بھی جاتا تھا لیکن ٹک ٹاک کے جانے کے بعد ایک طرح سے لوگ انہیں بھول گئے ہیں ان کے طرح باقی جو ٹک ٹاک سٹار تھے وہ ٹک ٹاک کے جانے کے بعد ٹیلیویجن انڈسٹری میں چلے گئے لیکن منجل خٹر کو تو یہاں جانے کا بھی موقع نہیں ملائے انہوں نے کچھ اور پلیٹ فارمز پر اپنی قسمت آزمائی وہاں پر بھی انہیں وہ سکسس نہیں ملی ہاں ان کے پہلے کے فین فالوئنگ کی وجہ سے پھر بھی لوگ انہیں جانتے ہیں اور ان کے انشٹاگرام پر ابھی دو ملین فالورز ہیں اور ان کے ویڈیوز میں اچھے خاصے لائکس بھی آتے ہیں لیکن ابھی یہ ٹرینڈنگ میں نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی ٹیلیویجن شو ہی یا پھر کئی اور دیکھتے ہیں جس وجہ سے پچھلے کچھ وقت سے ان کی پاپولارٹی کافی زیادہ گر گئی ہے سو دوستو یہی تھے ٹک ٹاک دنیا کے وہ سٹار جسے آج بلکل بھی لوگ نہ کے برابر جانتے ہیں ویسے ان سٹار کے بارے میں آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھ ہی پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ دوستو اس ٹائپ کی ویڈیوز بنانے میں کافی زیادہ رسرچ کرنی پڑتی ہے سو پلیز آپ ایک لائک شیئر اور سبسکرائب تو کری سکتے ہیں پھر ملتے ہیں اپنے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال پرکھئے بائی بائی موسیقی